موسیقی 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 پارٹی بی جے پی ہی تھی یہ گراف لگاتار بڑا ہے 2009 میں 18 سے 22 سال کے 21 پرسنٹ 14 میں 36 پرسنٹ تو 19 میں 41 پرسنٹ فرس ٹائم ووٹرز نے بی جے پی کو ووٹ دیا پی ام کی پوسٹ کے لیے 18 سے 22 سال اور 23 سے 25 سال کے 51 پرسنٹ یواؤں کی پسند موڈی تھے اب آپ خود سوچئے 2019 میں جو فرس ٹائم ووٹرز 8 کروڑ تھے 24 میں وہی ووٹرز قریب 15 کروڑ ہوں گے تو اس کا موڈی کو کتنا فائدہ ملے گا اس کا ایک ہنٹ دکشن کے راجیوں سے ملنے لگا ہے یہ تصویر اس وقت کی ہے جب تمیلاڈو میں موڈی کے سپیچ سے ٹھیک پہلے سٹالین نے بولنا شروع کیا اور وہاں بیٹھے یواؤں نے موڈی موڈی کا نارا لگانا شروع کر دیا پردھان منتری کو خود انہیں شانت رہنے کو کہنا پڑا موڈی کو پتا ہے خاص طور پر مسلم مہلاؤں کو بی جے پی کو دوہزار نو میں صرف چار پرسنٹ چودھے اور انیس میں صرف آٹ پرسنٹ مسلم ووٹ ملے 24 میں جیت حاصل کرنے کے لیے موڈی کو اس گراف میں اضافہ کرنا ہی ہوگا اسی کو دھیان میں رکھ کر موڈی 24 میں سب سے بڑا مسلم پریوگ کرنے جا رہے ہیں اسی پریوگ میں 400 کا سیوگ ہے اور موڈی کی ہیٹرک کا یوگ ہے اب آپ پوچھیں گے کیا ہے یہ پریوگ تو اس کے لیے آپ اس پوسٹر پر لکھے شبد پڑھئے نہ دونی ہے نہ کھائی ہے موڈی ہمارا بھائی ہے 24 کے لیے شکریہ موڈی بھائی جان کی یہ مہم ہی بی جے پی کے لیے ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتی ہے یعنی ایک ایسا وقت جب سیاسی فائدے کے لیے اوہیسی جیسے نیتا مسلمانوں کو اور مسلم مہلاؤں کو بھڑکا رہے ہیں اس وقت موڈی انہیں اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں کمیلناڈو میں موڈی انہ بنگال میں موڈی ڈادا مہراشتر میں موڈی بھاؤ یوپی میں موڈی بھائی جان 24 میں بی جے پی کے لیے خاص طور پر مسلم محلوں میں اب یہی فلیور رہنے والا ہے دیکھئے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بہنوں کو ایک بھائی ملا ہے اور ایک فرشتہ کے روپ میں ملا ہے جتنی یوجنائیں مانی پدھار منتری جی نے ہماری بہنوں کے لیے دیئے ہیں اتنا آج تک کسی نے دیا ہے نہیں اس لیے بہنوں کا پیار پھوٹ رہا ہے اب خود آگے بڑھ رہی ہیں پدھار منتری جی کو شکریہ کر رہی ہیں سب میں بہنوں کو خوب ملا ہے اور ابھی تو ان کا نترت بڑھے راجیتی میں اس لیے انہوں نے آجشن بھی دے دیا ہے ہماری بہنیں سب جگہ جبار ہوئی دیش بھر میں کہیں شکریہ موڈی انہ شکریہ موڈی انہ کہاں ہوا ہے تمیلناڈوں میں شکریہ موڈی انہ پچھل منگال میں جائیں گے تو شکریہ موڈی دادا شکریہ موڈی دادا مہاراست میں جائیں گے تو شکریہ موڈی بہو یو پی میں بھی جائیں گے تو وہاں شکریہ موڈی بھا جان تو سب میں پدھار منتری جی موڈی اپنا بھائی دکھ رہا ہے اور اپنے اپنے بہشاں میں لوگ شکریہ کر رہے ہماری بہنیں جمع ہو رہی ہیں جلاتکاری کے آفیس کے سامنے وہاں سب بہنیں پتر لکھ رہی ہیں مدی جی کو جلادکاری کو ہنڈور کر رہے ہیں جلادکاری پتھان مدی جی کو دے رہا ہے ایک بڑا اچھا ماحول بن رہا ہے اور یہ دکھ رہا ہے کہ دیش کو ایک بھائی ملا ہے ان کو ایک سہارا ملا ہے اس لیے جو نعرہ بھی اچھا خوب نکل گیا ہے کوئی کہتا تھا بہت دوری ہے کوئی کہتا تھا کھائی ہے کوئی کہتا تھا یہ آپس ملے گی نہیں لیکن جب ملے آپس میں بات چیت ہوئی جو پیار دکھا تو لوگوں نے کہا آپ نہ دوری ہے نہ کھائی ہے تو کسی نے کہا مدی ہمارا بھائی ہے نعرہ بھی نکل گیا ہے نہ دوری ہے نہ کھائی ہے مدی ہمارا بھائی ہے اور ہم کس پرکار سے مدی جی کو جو ہے تینکیو بولیں کس پرکار سے ان کے اس کرز کو بھائی کے کرز کو کس پرکار سے عدا کریں مجھے لکھتا ہے کہ اس بار اور ایک چمدکار ہونے والا ہے کس راجی میں سب سے اچھا ریسپونس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سبھی راجیوں میں آپ آسام میں دیکھ لیں آسام میں بڑے پیر مانے پر لگبک چھبیس راجیوں میں وہاں پر ہوا ہے افتر پردیس میں دیکھ لیں لگبک ساتر جلو میں ہوا ہے مہاراست میں دیکھ رہے ہیں وہاں پر لگبک بتیس جلو میں ہوا ہے سبھی جگہ بہنیں نکل رہی ہیں بہت اچھے سے نکل رہی ہیں وہ ہستقشار ابھیان جلا رہی ہیں وہ لوگوں سے مل رہی ہیں وہ چرچہ کر رہی ہیں وہ ساتھ لے کر آ رہی ہیں اور یہ ساری نون پرلکل بہنیں ہیں جو ہماری کار کرتا ہیں وہ تو ہیں لیکن سنکھیا جیادہ ہماری نون پرلکل بہنوں کی جو سماز سے نکل کے آتی ہیں جو لا بھارتی ہیں جن کو مدی جی نے گھر دیا ہے جن کو مدی جی نے گیس دیا ہے جن کو مدی جی کے قانون بنا لنے سے اگر اس کا پتی ڈاٹا ہے وہ اطلاق کر کے بھار کر دوں گا کانفرینس ڈبلہ ہوا ہے اس کا چمتکار دیکھنے ہو رہا ہے دان منتر روپ کے چھپن انچ چھاتی والا بھائی ملا ہے نا تو کوئی بہنوں کو اپر اتیار چار نہیں کر سکتا ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور دیدش بھی دیکھ رہا ہے اور بہنوں کو اندر جو ہمت آیا ہے کہ اب چندہ کرنے والی بات نہیں ہے ہمارے پاس چھپن انچ چھاتی والا بھائی ہے تو جو اس کے اوپر اتیار چار کرنے والا پتی بھی تھا نا جو کبھی بیڑا گلتک ڈاٹ لیتا تھا اب اس کی مند نہیں پڑھ لے کہ جات نہیں کر لیں انیس کے آنکڑوں کو ڈیکوڈ کرنے پر یہ پتا چلتا ہے کہ دس پرسنٹ سے کم مسلم آبادی والے علاقوں میں بی جے پی کو قریب 35 پرسنٹ ووٹ ملے گیارہ سے 20 پرسنٹ کے بیچ مسلم آبادی والے علاقوں میں اسے 49 پرسنٹ ووٹ ملے اور جہاں مسلم ووٹرز کی سنکھا 20 سے 40 پرسنٹ کے بیچ تھی وہاں بی جے پی کا ووٹ شیئر بڑھ کر 43 پرسنٹ سے زیادہ ہو گیا اس مہم کی بدولت بی جے پی کا ٹارگٹ ہے 24 میں کم سے کم 17 پرسنٹ مسلمانوں کا ووٹ اپنے پالے میں کرنا اور اس کے لیے ان 65 سیٹوں پر خاص پوکس کیا گیا ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی 30 پرسنٹ یا اس کے آس پاس ہے بی جے پی اور مسلمانوں کے رشتے کو لے کر کہا جاتا تھا بہت دری ہے بہت کھائی ہے اب پی اے موڈی کے نردیش پر بی جے پی مائنیریٹی مورچہ اس نارے کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلمانوں کے بیچ اس نارے کو لے کر جائے جا رہا ہے کہ نہ دری ہے نہ کھائی ہے موڈی ہمارا بھائی ہے دیش بھر میں بی جے پی ابھیان چالا رہی ہے شکریہ موڈی کا اسے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ نام دیا گیا ہے یو پی بیہار جھارکھن جیسے راجیوں میں شکریہ موڈی بھائی جان بینگول میں شکریہ موڈی دادا تمیلناڈو میں شکریہ موڈی انہ تو مہاراشت میں شکریہ موڈی بھاؤ بی جے پی کی ایک کوشش ہے کہ مسلمانوں کے بیچ جو لابھارتھی ورد تیار ہے اس میں جو مسلم مہلائیں ہیں انہیں پی اے موڈی کے وکاس یوجناہوں کے معرفت پارٹی کے قریب لے جائے پارٹی اگر ایسا کرنے میں سفل ہوتی ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ 2024 کا آنکھڑا پھر کہاں پہنچ جائے گا یعنی 24 میں 400 پلس سیٹوں کے لیے موڈی ریل سپورٹ کا ایکویشن ساتھ رہے ہیں اور ویروڈی ابھی بھی ورچوال ورڈ میں ہی ملنے کا پلان بنا رہے ہیں نتیش اور انڈی الائنس کے بڑے نیتا بدھوار کو زوم کال پر جڑیں گے کانگریس کی تیجسوی سے اکھلیش سے شرط پوار سے ادھاو تھاکرے سے سب سے بات ہو چکی ہے نتیش کو الائنس کا سنیوجک بنانے کی ماتھا پچی چل رہی ہے مگر یہ بات ابھی بھی ادھر ادھر ہی گھوم رہی ہے کیونکہ خود الائنس میں شامل نیتاؤں کو ہی کچھ پتا نہیں ہے کیا چرچائے ہیں اور واقعی کیا کانگریس اس بات پر سہمت ہے دوسرے دلوں کے ساتھ کے نتیش جی ہی کنوینر ہوں گے میرا خیال ہے کہ ابھی ایسا کچھ فائنل ڈیسیجن تو نہیں ہوا ہے لیکن جہاں تک کہ نتیش جی کا سوال ہے ان کی اپیوکتہ تو ہے اس سے کوئی انکال نہیں کر سکتا اور انڈیا کلوندر کو بنانے میں ان کی کوشش رہی ہے شروع سے رہی ہے انہوں نے اس پہ پہل کی ہے تو آگے آنے والے دلوں میں ان کی اپیوکتہ تو رہے گی نیتیش جی نے تو ہمیشہ اس بات کا کھڑنن کیا ہے کہ وہ پزال منتری کمیزوار نہیں ہے اور نہ کسی پت کمیزوار ہے تو وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ انڈیا گھڑے بندل مضبوط ہو موڈی ویروڈی گھٹ میں کنفیوڈن کے بیچ ابھی تک سیٹ شیئرنگ کا کوئی کانکریٹ فارمولا بھی سامنے نہیں آیا ہے ہاں کانگرس نے ان سیٹوں کو لے کر اپنے پارٹنرز پر پریشر ٹیکٹک کرنی شروع کر دی ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ وہ چوبیس میں جیت سکتی ہے مسئلن یو پی میں ایسی دس سے زیادہ سیٹیں ہیں جن میں امیٹھی رائی بھریلی اور وارانسی کی ہائی پروفائل سیٹیں شامل ہیں اس کے علاوہ بنگال میں چھ سیٹیں بیہار میں نو سے زیادہ سیٹیں مہاراشتر میں بیس سے زیادہ سیٹیں ڈلی میں تین سے زیادہ جھارخڑ میں نو سیٹوں پر کانگرس اپنا حساب کتاب لگا چکی ہے لیکن یہ کانگرس کا کالکولیشن ہے انڈی آلائنس کے دوسرے پارٹنرز کانگرس کے فارمولے کو سویکار کریں گے یا نہیں کہنا مشکل ہے کیونکہ رپورٹس کے مطابق 29 دسمبر کی میٹنگ میں اکھلیش کی پارٹی نے یوپی کی چندولی سیٹ ٹی ایم سی کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی کانگرس سے کھٹ پٹ ٹے ہے بنگال میں سیٹ شیئرنگ ہونے سے رہی کیونکہ ممتہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ بنگال میں انڈی آلائنس کو لیڈ کریں گی اب تو ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اکھلیش, کےجریوال, ادھو اور ممتہ بنرجی کے ساتھ مل کر کانگرس پر دباؤ بنائے رکھنے کی سٹریٹیجی بنائی گئی ہے یعنی موڈی کو ہرانے کا خواب دیکھنے والا گھٹ کیمرے پر بھلے ہی ساتھ دیکھ رہا ہو لیکن کیمرے کے پیچھے اٹھا پٹک شروع ہو چکی ہے سنجر راؤت کچھ کہہ رہے ہیں آم آدمی پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے کانگرس کسی اور ہی لائن پر چل رہی ہے اکھلیش موڈی کو ہرانے والا سنہیرہ خواب دیکھ رہے ہیں دیکھیں مہاراشترا میں کانگرس انسی پی اور شیو سینہ مہاراشترا مہاراشترا کسی کو کوئی چنٹا کرنی کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تین ہی پارٹی میں بہت سیم ہے کوئی تناؤں نہیں ہے اور ایک دم ہم آرام سے سیٹ شیرنگ ہو جائے گا چرچہ چل رہی ہے دیش میں تانہ شاہی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کرنے کے لئے ہم ضرور تیار کریں گے چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے جب آپ ایک الائنس کا حصہ بنیں گے تو ہم ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول کر جو ہے دیش کو بچانے کے لئے دیش کے اندر جو ووٹ ڈال کے جو سرکار بنتی ہے سسٹم کو بچانے کے لئے دیش کے اندر اس پرجاتانتر کو بچانے کے لئے ہم کو ساتھ آنا پڑے گا تو ان سب چھوٹے چھوٹے جو اپنے ویوادوں کو ہے ان کو بھولنے کی ضرورت ہے موٹے طور پہ انڈیا کٹ بندن کو اپنے کاموں میں تیزی لانے کی ضرورت تو ہے چاہے وہ نیرے ٹیو سے سمبندت ہو آپ کی سوشل میڈیا میڈیا سٹیٹیجی سے سمبندت ہو آپ کی سیٹ شیئرنگ سے سمبندت ہو ان کی اوپر جلدی کام کرنے کی ضرورت ہے تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں اہم آدمی پارٹی کی دکت کیا ہے کہ ان کے پاس جو ایک سامان سارو جنگ پٹل پر ایک کس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے کس طریقے سے اوروں سے بے بھار کرنا چاہیے اس کی کوئی سیکھ نہیں ہے اور یہ ان کا پرانا رہا ہے کیونکہ ہم تو اس بات کو سبسپیکٹ کرتے ہیں ان کو لگ رہا ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ان کی ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ انڈیا الائنس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ٹھیک ہے انڈیا الائنس کی کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو بھی انکلوڈ کر لیجے بھلے چھوٹی پارٹی ہو ایک آدھ راجی میں ہو لیکن ان کو انکلوڈ کرنے کی ایک بات چل رہی ہے اب یہ اس بات کو مجھے نہیں لگتا حضم کر پاتے ہیں اس لیے دکھت ہوتی ہے کہ ان کو جو بڑے گٹ بندھن میں آنے کی جو ایک طور طریقے ہوتے ہیں اس کا ایک کلچر ہوتا ہے اس کی ان کو سمجھ نہیں ہے میں ان سے کہوں گا کہ آپ ایک بڑے گٹ بندھن میں ساتھ آئے ہیں کچھ صدبوددی رکھئے اپنے من میں ٹھیک ہے اور یہ جو اولجلول بیان ہے یہ آپ بولنا بند کرئے اس نئے سال میں آپ کو بدلاب بھی دکھائی دے گا چوبیس بدلاب کا سال ہے اور جو لوگ دو ہزار چودے میں آئے تھے وہ دو ہزار چوبیس میں چلے جائیں گے ویروڈی کھیمے کی ٹو ٹو میمے کے اُلٹ موڈی پورا پششم اتر دکشن سب کا پلان ریڈی کیے بیٹھے ہیں یواؤں اور مسلم اہلاؤں پر پردھانمندری کی پارٹی کا خاص فوکس ہے رہی بات ہندو ووڈ بینک کی تو راملالا کی پران پرتشتھا بی جے پی کے لیے ایڈڈ اڈوانٹیج ہے وپکش راممندر کے خلاف ایڈوانٹی موڈی ایڈوانٹی بی جے پی نیرےٹیف پروز کر اپنا بھاری نقصان کر رہا ہے اور بی جے پی ایسے ویوادت بیانوں کو بھی گھر گھر لے کر جا رہی ہے یہ بھگوان کا کارکم ہے اور بھگوان سے بڑے مکشمنتری نہیں ہو سکتے بھگوان سے بڑے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے ہم بھی نہیں آپ بھی نہیں نہ مکشمنتری جی اور بھگوان جس کو بھلائیں گے وہ اپنے آپ دوڑا چلا جائے گا اور یہ بھی صحیح ہے کہ بھگوان کس کو کب بھلالے یہ بھی کسی کو نہیں پتا اتنا قریب بھگوان کے ہیں وہ لوگ تو کیا انہیں تحریک پتا ہے اور اگر یہ باتیں مکشمنتری جی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سوچی بنا رہی ہے کون اتتھی ہوگا کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ بھگوان کا کارکم ہے بھگوان شیرام کا کارکم ہے اس میں ان لوگ کو زیادہ حس تچیم نہیں کرنا چاہیے بھگوان جس کو بلائیں گے وہ جائیں گے بھگوان بلائیں گے تو جائیں گے اور بھگوان جب تمہارا بلاوہ بلا لیں گے تب تم کے رک پاؤ گے کوئی سماج ان کے ساتھ رہی ہے جس طریقے سے ان لوگوں کو لوگوں نے دیکھا ہے اور خاص کر جب سے انڈیا مہا گڑبندن کی آگاج ہوا ہے پورے دیش میں لاکھوں کروڑوں لوگ انڈیا مہا گڑبندن کا ساتھ دینے کے لیے برچڑ کے حصہ لے رہی ہے اور کوئی بھی یاترہ ہی نکالے پہلے تو رام کو آگے کر کے لوگ یاترہ نکالتے ہیں اب لاکھوں سے ان کے بیٹ جو رام جی کے جو پتر ہیں ان کو لے کر کے یاترہ نکالے اور پیچھلے بار بھی چناؤ جو ہوا تھا جس میں ان کی بری طریقے سے ہارو تھے جو ہنمان جی کا جو گڑہ لے کر کے جو چلے تھے وہ ہی گڑہ ان کو لگا تھا تو ایسا نہ کہ رام اور رام جی کے جو بیٹے ہیں لوگ اور کھوش جو دو ان کے پتر ایسا نہ کہ ان کا تیر دھن سون ہی کو لگ جائے ان لوگوں سے اور دیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگ دیش کو ان لوگوں نے پل پل توڑنے کا کام کیا ہے تو اب جو جنتہ ہے ان کے جہاں سے میں آنے والی نہیں ایک تا اور ایک آتھم تا کے لئے کارے کریں گے جو لوگ پھوٹ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں جاتی جاتی کے نام پہ بڑھانے کا کام کر رہے ہیں سماج میں بدویس پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں گریبوں کے حقوں پہ جو لوگ ڈکیتی ڈالتے تھے آج ان کو جاتی نظر آتی ہے آج وہ بیبھاجن کے نام پر تمام پرکار سے انہ سماج میں کھائی کو چوڑا کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے ساؤدھان رہتے ہوئے ہم سماج کی ایک تا کے مادیم سے راست کے سسکتری کرنے کے لئے کارے کریں گے ویروڈی کھیما کنفیوزڈ ہے موڈی چوبیس کو لے کر پوری طرح سے شور ہیں ہماشل، اتراخن، چھتیزگڑ، راجستان گجرات، مدھپردیش اور کرناٹک جیسے سات راجیوں میں بی جے پی کانگرس کی سیدھی فائٹ ہے مگر یہاں بی جے پی کو ہی اپر ہینڈ ہے 2019 میں کانگرس نے ان راجیوں کی 128 لوگ سبھا سیٹوں میں سے صرف چار سیٹیں جیتی تھی کرنٹ سیچویشن کو دیکھیں تو 2024 میں بی جے پی کو ابھی سے 160 سیٹوں پر ایج ہے بہمت کے میجک فگر یعنی 272 کے لیے 112 سیٹیں اور چاہیے موڈی صرف 112 سیٹوں پر کام نہیں کر رہے وہ اس سے آگے کی سوچ رہے ہیں باقی بچی پوری 383 سیٹوں کا پورا خاکا ریڈی کر چکے ہیں موسیقی